اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خرید سے ہوں گے ہیلڈ ٹپس مگنائے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نیزل پولپ یعنی کہ ناک کے اندر گوشت کا بڑھ جانا بعض دفعہ یہ ناک کے ایک سیڈ پر ہوتا ہے بعض دفعہ یہ دونوں سیڈوں پر بھی ہو سکتا ہے اس کی جو ہے میں خواہ سے جیزیں ابھی تک کچھ سامنے نہیں آ سکی لیکن زیادہ تر جو ان لوگوں کو اسپرین سیلرجی ہے یا اسٹیم ہے ان لوگوں کو منظ بہتر عام لوگوں کے یہ بیماری ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں بیسکلی یہ ناک کے اندر مختلف قسم کے سیلز ہوتے ہیں جن میں کوئی انفیکشن یا خرابی ہو جائے تو یہ بیماری ہو سکتی ہے اور بیسکلی یہ دیکھا گیا کہ یہ نان کینسر ہے یعنی کہ اس میں کوئی کینسر یا اس طرح کی بیماری اس سے لگنے کے چانسز نہیں ہوتے تو دوسرا یہ ہے کہ یہ بیماری جہاں میلز میں بہت زیادہ فی میلز کی نسبت میلز میں زیادہ تر یہ زیادہ ہوتی ہے اس کی جو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کی علامات کی اس کی علامات کے بعد اس کی تشکیز کی اس کے اور اس کے بعد ہم اس کا علاج کے بارے میں بات کریں گے تو آپ نے یہ میری ویڈی ویڈی پوری دیکھنی ہے اس سے انشاء اللہ کو کافی معلومات ملیں گی تو سب سے پہلے اس کی علامات میں بات کریں کہ کریں گے تو مریض کے ناک بند ہو جاتا ہے یا اس کے ناک کی بلاکیج ہو سکتی ہے اس کے ساتھ مریض کو سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور اس کا سانس بہت زیادہ مشکل سے آ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں مریض کے ایسے مریضوں کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کو ذکام رہتا ہے اور ان کی ناک اکثر بیٹی رہتی ہے اور اس کے ساتھ اکثر لوگوں کے جو ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ سونگنے کی حص بلکل ختم ہو جاتی ہے یا سونگنے کی حص بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ جو ہے مریضوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے کھانے کا جو میں ان کو کوئی ٹیسٹ یا کھانے میں ان کے ذائقہ یا ٹیسٹ بلکل ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اکثر دیکھے گئے کہ ایسے مریضوں کو خراتے بہت زیادہ آتے ہیں کیونکہ ان کے ناک پیمر گوشت میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ان کو سانس لینے میں پشوری ہو رہتی ہے اور ان کو خراتے بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس کو میڈیکل ٹر میں ہم ابسٹرکٹیف صلیب اپنیا بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ اکثر مریضوں کو آنکھ میں کھجلی بھی ہوتی ہے ہم ہم بات کریں گے اس کی تشخیص کی تو اس کی تشخیص کے لیے تین طرح کے مین ٹیسٹ کی جاتے ہیں سب سے پہلے جو ہے نیزل انڈوسکوپی کی جاتی ہے یہ آپ کے کیمرے کے ذریعے آپ کے ناک کا معاینہ کی جاتا ہے جس میں سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے جو ہے نیزل پولپس کی جو ہے کنڈیشن کیسی ہے ایک سائیڈ پہ ہے دونوں سائیڈ پہ ہے اور اس کی جو ہے اور اس میں کوئی اور سا کی افٹیکشن یا کوئی اور اس کا مسئلہ تو نہیں آرہا اس میں آپ کا جو ہے یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے نیزل انڈوسکوپی اس کے دی 그대로 سائیڈ کا معاینہ کیے جاتا ہے اس کے ساتھ ہم جو ہے کرتے ہیں سیڈی سکین یعنی کہ آپ کے چیرے کا اور آپ کے ناک کا ایک مکمل سیڈی سکین کیے جاتا ہے آپ کو ایک مشین کے اندر جو ہے گزارا جاتا ہے یہ پندرہ سے بیس منٹ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے پرسجر ہوتا ہے جس میں آپ کا جو ہے سیڈی سکین کیے جاتا ہے جس سے بھی اس کی جو ہے تشخیص اور اس کے علاج میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے جو آپ کا مالج ہے وہ آپ کو بہتر بتائے گا کہ یہ ٹیسٹ کرانے کے بعد آپ کی کیا انہوں نے علاج کرنا ہے اس کے ساتھ جو تیسرا ٹیسٹ ہے الرجی ٹیسٹ بہت زیادہ ضروری ہے کہ پیشنٹ کوکن کی چیزوں سے یا کن دوائیوں سے الرجی ہوتی ہے یہ بھی اس بیماری کی تشکیس میں اور اس کے علاج کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں گے اس بیماری کے علاج کی تو اس بیماری کے علاج کے لیے جو آپ کا مالج ہی ساتھ سے پہلے آپ کو بہتر مشروع دے سکتا ہے کیونکہ وہ آپ کو آپ کا معاینہ کرے گا اور آپ کی ٹیسٹ کرے گا تو آپ کو پھر مزید بتائے گا کہ آپ کو کن ٹیسٹ کی ضرورت ہے اس کی بیماری میں زیادہ تر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو اسٹیرائیڈ نیزل سپریز دیتے ہیں جیسے کہ فلوکٹ بیکلومیتھا زون یا فلوکٹی کا سون یہ زیادہ تر مارگیٹ میں آسانی سے نیزل سپریز آویلیب ہے یہ اس کی بیماری کے لیے بہت زیادہ مددگار ہوتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کے جو سیلز ہیں ناک کے سیلز اور سون میں جو ہے اس کو بیماری کو بیماری کی شہدت کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے جو ہے ناک کے اندر جو گوشت ہے اس کی سوجن کو بھی یہ کم کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتے ہیں یہ آپ کا معلج آپ کو استعمال کرتا ہے اس کے میں کے لیے دے سکتا ہے ساتھ آپ کو جو ہے سٹیرائیڈ میڈیسن یعنی ٹیبلیٹ جو کے مارگیٹ میں زیادہ تر پرینیسلون کے نام سے ایزلی اویلیب ہے وہ بھی آپ کو کچھ مقصوص مدد کے لیے دے سکتا ہے اس کے ساتھ آپ کو انٹی فنگل دوائی بھی ساتھ اگر ضرورت ہو تو بہت دے سکتا ہے اور یہ جو سٹیرائیڈ میڈیسن ہے ان سے اکثر بعض لوگوں کو دیکشنز یا الرجی بھی ہو سکتی ہے جیسے اگر آپ کا معالی دیکھتا ہے کہ آپ کو میڈیسن سے افاقہ نہیں ہو رہا اور آپ کے جو ناک کے اندر میزل پولپ یعنی آپ کے اندر ناک کے اندر جو گوشت ہے وہ بڑھ رہا ہے اور آپ کو دوائی سے افاقہ نہیں ہو رہا اور مریض کی جو کنڈیشن ہے اس میں دن میں دن جو ہے خرابی آ رہی ہے تو آپ کا معالج جو ہے آپ کا آپریشن لکھتا ہے آپریشن جو ہے آپ کا وہ بھی ناک کے ذریعے خاص قسم کی مشین لیں ڈالی جاتی ہے جس کے آگے جو ہے خاص قسم کے چھوٹے سے بلیڈز لگے ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ آپ کا جو معالج ہے وہ آپ کے جو جو ناک کا گوشت ہے اس کو کاٹتا ہے اور آپ کا جو آپریشن کیا جاتا ہے آپریشن کے بعد آپ کو جو ہے دوسری دن رشیاج کیا دی جاتا ہے اور آپ کو کچھ اتیاتی تدبیر بتائی جاتی ہیں وہ آپ نے کرنی ہوتی ہیں ساتھ آپ کو مختلف قسم کی میڈیسن اور سٹی رائیڈز نیزر سپری کو چرسہ تک استعمال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور جو اتیاتی تدبیر کا بتائی جاتی ہیں وہ آپ نے لازمی کرنی ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ یہ دوبارہ ایک دفعہ آپریٹ کرانے کے بعد دوبارہ بھی ہو جاتا ہے اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ آپریشن کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے کہ ابھی میں ملکہ ٹھیک ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو کچھ عرصہ تک کچھ عرصہ تک سٹی رائیڈز میڈیسن اور سٹی رائیڈ نیزر سپری لازمی استعمال کراتا ہے اس کے بعد جو اتیاتی تدبیر ہوتی ہیں ان میں جو ہے ایک تو آپ نے جو سٹی رائیڈ نیزر سپری استعمال کرنا ہوتا ہے ساتھ آپ نے نارنس لائن یا پانی ملے جو نمک ہے اس سے ناک کو کچھ عرصہ تک آپ نے صفائی رکھنی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ نے ڈسٹ والرگی وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوتا ہے اور آپ کچھ عرصہ تک آپ نے کوشش کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں ماسک استعمال کریں اور جو ڈاکٹر نے پریز بتائی ہے وہ آپ پریز کریں تو آپ جو ہے اس بیماری سے ریکاور ہو سکتے ہیں اس بیماری کے دوبارہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ کام ہو سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک شیئر اور سبکرائز ضرور کریں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نیکس ٹاپک میں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ